موسیقی گوگل نہ صرف اپنے پیجز کو فائنڈ کرنے میں اس کو ارنر شینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھلکے گوگل یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے یوزرز کو ہلپ کریں کہ وہ آپ کے پیجز دھونڈ بھی سکیں اور اس کو انڈر شینڈ بھی کرسکیں گوگل نے مقاعدہ اس کے پر بھی ٹپس پروائیڈ کی ہیں جن میں سے کچھ ٹاپ ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ٹپ گوگل یہ دیتا ہے کہ آپ ٹیکس یوز کریں ایمیجز کے بغیرر مطلب ایمیجز کے علاوہ آپ ٹیکس یوز کریں تو آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمیج ایسی او میں گوگل ایمیجز کو کرال نہیں کر پاتا ایمیجز کے اندر کیا ہے گوگل کو نہیں پاتا تو ایمیج کو ایکسلین کرنے کے لیے ہم آل ٹیکس لگاتے ہیں جس کو آلٹرنیٹ ٹیکس بھی بولتے ہیں یہ آل ٹیکس یا آلٹ ایٹریبیوٹس اس کے ڈیفرنٹ نام ہیں یہ آل ٹیکس کیا کرتے ہیں گوگل کو ہلپ کرتے ہیں انڈرشنڈ کرنے میں کہ تصویر کے اندر کیا ہو رہا ہے تو آپ کو لکھ کے بتانا پڑتا ہے کہ اس تصویر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس لکھنے میں آپ کی ورڈز یا ڈسکرپشن بھی پراپلی یوز کر سکتے ہیں تو گوگل کی پہلی ٹیپ یہ ہے کہ آپ ٹیکس یوز کریں کیونکہ ٹیکس سے گوگل میچ کر سکے گا آپ کے پیج کی کانٹینٹ کو اس سرچ کریز کے ساتھ جو گوگل کے اوپر سرچیز ہو رہی ہیں کوئی بھی بندہ مطلب زیادہ سرچیز ورڈ سے ہوتی ہیں ایمیجز سرچ گوگل نے لانچ کی ہے آپ ایمیج سے سرچ کریں تو آپ ایمیجز دون سکتے ہیں سیمیلر لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ مشین لرننگ الگوریتم ہے لوگوں نے اگر کچھ سرچ کرنا تھا وہ ٹائپ کرتے ہیں ورڈز یا بولتے ہیں ورڈز تو گوگل سرچ کر پاتا ہے تو دونوں صورتوں میں بولے گا تو بھی وہ ٹرانسکرائب ہوگا لکھا جائے گا اور اگر وہ لکھے گا تو وہ لکھی رہے بقائدہ تو وہ ٹیکس میں لکھے گا اور ٹیکس میں سرچ ہوگا تو گوگل پریفر کرتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ ٹیکس میں کانٹینٹ گریئیٹ کریں دوسرا پانٹ جو ہے گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ کی ورڈز میں کوئی بروکن لنک نہیں ہونا چاہیے اور آپ کا ایش ٹی ایمل ٹائگ وہ کوڈ جو ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے تو بروکن لنکس ہی بات کرتے ہیں پہلے کہ بروکن لنکس بیسیکلی میں نے آپ کو 301 ریڈریکٹ بتایا تھے کہ اگر آپ کے بروکن لنکس ہیں ویب سیٹ میں تو آپ اس کو ریڈریکٹ کریں بروکن لنکس کب بنتے ہیں بروکن لنکس تب بنتے ہیں جب آپ کو پیج ایکزسٹ کرتا ہو اور بعد میں ڈیلیٹ ہو جائے اس کا یوریل چینج ہو جائے اس کا ایڈریس چینج ہو جائے تو گوگل کی ڈیٹی بیس میں وہ رہتا ہے تو آپ اس کو ریڈریکٹ کرتے ہیں تاکہ گوگل اپنی ڈیٹی بیس میں ان یوریلس کو جب کرے گا تو وہ یوریل پہ جب جائے دیکھیں کہ یہ پیج چینج ہو گیا ہے سرور اس کو نئے ایڈریس دے گا کہ اس پیج کا ایڈریس اب یہ ہے تو پرمنٹلی گوگل ایک نئے ایڈریس پہ چلا جاتا ہے اور وہ نئے ایڈریس پہ ریپلیس کر دیتا ہے بروکن لنکس فکس کریں تو آپ امیجن کریں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو گوگل کو کیسا فیل ہوگا تو گوگل اس بات پر یقیناً جج کر رہا ہے لوگوں کو کیونکہ وہ بقاعدہ بتا رہا ہے کہ آپ فکس کریں ریزن یہ کہ لوگوں کو بھی بروکن لنکس نظر آ رہے ہیں اور جب لوگ کلک کر کے ویبٹیٹ بجائیں گے ان کو 404 ایرر نظر آئے گا وہ ایرر کے تحت کی وجہ سے یوزر ایکسپیشنس خراب ہوگا اور لوگ آپ کی ویبٹیٹ چھوڑ جائیں گے آپ کو تو نقصان ہو گئی لیکن اس بات کی پینلٹی گوگل آپ کو دے گا کہ بھائی آپ نے کیوں بروکن لنکس فکس نہیں کیے تو وہ آپ کو ایسی او میں نیچے ڈی رینگ کرنے کی کوشش کرے گا آپ کے ایسی او جو ہے وہ اچھی نہیں رہے گی دوسرا پوائنٹ ہے ویلیڈ ہٹی ایمل اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ ایسی ایمل ویلیڈیٹ کیسے کرنا ہے آپ نے ایسی ایمل کو ویلیڈیٹر یوز کرتے ہوئے ڈی ویلیڈیٹر کا جو ویلیڈیٹر ہے وہ آپ نے بیسی کلی یوز کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کی ویب سیٹ کتنی آپ کا ویب سیٹ کے اوپر جو کوڈ ایسی ایمل کا کتنا ایرر فری ہے یہ کوڈ ایرر فری ہونے سے گوگل کو کیا فائدہ ہوگا گوگل آپ کی پیج رینڈر پراپر کرسکے گا اس کو لگتا ہے کہ یوزر کے ہر براؤزر میں وہ کوڈ چلے گا کیونکہ کوڈ اچھا ہوگا تو یوزر کے براؤزر میں بھی چلے گا اور گوگل بھی آپ کو اس کا ریوارڈ کرے گا سو اس کے پر مزید ہم اس پر پوری ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کیسے آپ اپنے ڈیویلپر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک جو ویب سیٹ چاہیے وہ ویلیڈیٹر چاہیے وہ ویلیڈیٹی ڈیٹی ایمل آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایررز نظر آئیں وہ آپ امنے ڈیویلپر کو بھیجیں گے اول تو یہ کام تاب ہونا چاہیے جب آپ ویب سیٹ بنوارے ہیں اور جب ویب سیٹ بنوارے ہیں ان کو بتائیں کہ مجھے ویلیڈیٹی ڈیٹی ایمل کوڈ چاہیے وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹول یوز کر کے جو میں نے آپ کو یوز کروایا ہے اس کو یوز کر کے وہ سارے ایررز دیکھتے ہیں اس کو ریموف کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو اچھا ایشٹی ایمل ایک پروپر کوڈنگ سرکچر گوگل کو ہلپ کرتا ہے اور گوگل اس کو خود آپ کو مینشن کر رہا ہے کہ مجھے یہ آپ اچھا کوڈ پروائیٹ کریں تیسی چیز جو ہے پیج سپیڈ پیج سپیڈ کے اپنے بھی ہم نے بات کر چکے ہیں گوگل نے پیج سپیڈ کو بڑا فوکس کیا ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اور اب تو اس نے اس کو ایک رینکنگ فیکٹر بنا دیا اگر آپ کی ویب سیٹ کچھ میلی سیکنڈ میں نہیں لوڈ ہو رہی تو آپ جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دے چکا ہوں گے کس طرح سے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اپنی پیج سپیڈ کو اور کیسے ڈیویلپر سے آپ اپنی پیج سپیڈ کو آپٹیمائز کرواتے ہیں تو آپ نے وہی گوگل پیج سپیڈ کا ٹول یوز کر کے ان کو اپنے ڈیویلپر سے وہ چیزیں ساری فکس کروانی ہیں کیونکہ گوگل نے اس کو ریزہ رینکنگ فیکٹر اپنی ویب سیٹ کے اوپر منشن کیا ہوا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے یوزر کو نقصان ہوگا یوزر کو نقصان ہوگا تو گوگل آپ کو پینلٹی ڈالے گا یہ چیزیں ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ انڈرشنڈ کریں گے کتنا امپارنٹ ہے کہ گوگل کیسے یوزر کو پریفر کرتا ہے کہ اس نے اپنی ویب سیٹ میں یہ گائیڈ لینز لکھی ہوئی ہیں ایون دو گوگل یہ کہتا ہے کہ میں ایسی ایو کو انڈورس نہیں کرتا ہوں تو گوگل ایسی ایو کو انڈورس نہ کرنے کے باوجود بھی گوگل یہ ٹپس آپ کو بتا رہا ہے ایک اور پوائنٹ جو ہے موبائل رسپونسیو انڈ ڈیزائن تو یہ سپیٹ کے ساتھ رسپونسیو نیس بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پڑھائی تھی کہ موبائل رسپونسیو کتنا ضروری ہے کسی بھی ویب سیٹ کا ہونا اگر آپ کی موبائل آپ کی ویب سیٹ موبائل پہ نہیں چل رہی ٹیبلیٹ پہ نہیں چل رہی ہے چل رہی ہے تو بہت اچھی نہیں لگ رہی ہے گوگل اس کے آپ بھی ریوارڈ کرتا ہے آپ کو کہ آپ یوزر کے لیے اچھی ویب سیٹ بنائیں گے جو انسی سکرین آپ کا یوزر جوز کر رہا ہے اس پہ آپ کی ویب سیٹ کیسی نظر آ رہی ہے یہ میٹر کرتا ہے اور یہ ریسپونسیو ویب سیٹ کہلاتی ہے اگر وہ ویب سیٹ ٹھیک پروپرلی ایڈجسٹ ہو کے پروپر سینس بن رہا ہے اس کا تو گوگل آپ کو ریوارڈ کرے گا اچھی ایسیو کے ساتھ نہیں بن رہا تو گوگل آپ کو پینلٹی ڈالے گا اس نے وضاحت کر دی اپنی ویب سیٹ کے اوپر بھی اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایک نیگٹیو پوائنٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ایسیو میں اس کا ایسیو میں میں نے جیسے آپ کو پہلے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایسیو کا کام ہے کہ وہ ڈیزائنر کے ساتھ بھی کام کرے ڈیویلپر کے ساتھ بھی کام کرے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ گوگل خود کہہ رہا ہے اگر آپ کا کلائنٹ اس بات پر اعتراض کرے اس کو آپ یہ سورس کا لنک جو میں نے آپ کو دی ہے تو یہ سپورٹ کا لنک آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کو بقیدہ منشن کر سکتے ہیں کہ گوگل نے یہ اپنی ویب سیٹ میں خود لکھا ہے آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ گوگل سے جا کے خود پوچھ لیں ان کی ویب سیٹ پر یہ لکھا ہویا ہے آپ کو خود نظر آ جائے گا ایک اور پوائنٹ جی ہے گوگل کہتا ہے کہ اپنی ویب سیٹ کو سیکیور کریں ہم نے SSL سرٹیفیکیٹ کی بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ اپنے ہوسٹنگ کے پر SSL سرٹیفیکیٹ انسال کر کے اپنی ویب سیٹ کو HTTPS یعنی کہ ہائپر ٹیکس ٹرانسپورٹ پروٹیکول سیکیور ویجن آپ لانچ کر سکتے ہیں اور گوگل نے اس کو بھی ایک رینکنگ فیکٹر بنا دی ہے گلوبلی دنیا بھر میں جب بھی آپ مطلب SSL سرٹیفیکیٹ جہاں پر ہوگا وہ اب نورمل کنڈیشن بن چکی ہے اب ریگلر کنڈیشن یہ ہے کہ SSL ہے نہیں ہے تو آپ کو بقاعدہ گوگل منشن کرے گا نوٹ سیکیور جس پہ ہم مزید ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ وہ اس سے کیا امپیکٹ آئے گا آپ کے یوزر آپ پر اٹرسٹ نہیں کرے گا اور گوگل آپ کو پینلٹی بھی ڈالے گا SEO کی تو اگین یہ بھی direct SEO کا کوئی تعلق نہیں ہے on page off page سے security کا SEO سے کوئی تعلق نہیں ہے marketing سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ نے secure کرنا ہے تو اگر نہیں کریں گے تو آپ کی ویب سیٹ ڈاؤنڈ ہوگی ہے سو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی آپ ہی کا کام ہے کیونکہ آپ نے یہ کروانا ہے خود نہیں کریں گے آپ clients سے کہیں گے آپ developers سے کہیں گے تو آپ یہ کام کرویں گے یہ لنک میں آپ کو دوبارہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس لنک پہ جا کے آپ مزید گوگل کی guidance پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی